اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محطم ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاباش شاباش تم کر سکتی ہو یہ جملہ بنائیے ناظرین یہ شاباش کی بڑی اہمیت ہے کامیابی میں اس کا بڑا رول ہے شاباش بندے کو اچھا بھی بنا دیتی ہے بندے کو برا بھی بنا دیتی ہے اگر یہی شاباش اچھے کاموں کے لیے دیا یا اچھے کام پر کسی کو دی جائے تو اور اچھا بنا دیتی ہے اگر یہی شاباش جو ہے کسی کو برے کام پر شاباش دی جائے وہ اس میں اور برا بر بڑھ جاتا ہے یہ شاباش جو نا شاباش جیسے گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے اندن ڈالتے ہیں فیول ہے جیسے گاڑی کے لیے پٹرول فیول ہے ایسی طرح شاباش کامیابی کا فیول ہے ترقی کا فیول ہے جب تم کسی کو شاباش کہتے ہو شاباش دیتے ہو تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر اس نے آج اگر کوئی ٹیچر ہے اس کو اپنانا چاہیے کہ شاباش کا یہ فارملہ ضرور اپنانا چاہیے اگر کوئی کمزور ہے کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے یا باب ہے پانچ بچے ہیں تین بچے ہیں چار بچے ان میں سے بڑے ذہین ہیں قابل ہیں لیکن ایک تھوڑا سا کمزور ہے اللہ نے جو دماغ ہے نا عقل سب کو ایک جیسی عطا فرمائی ہے کسی پر ظلم اللہ میرا اللہ نہیں کرتا اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا بس آگے استعمال کا فرق ہوتا ہے کئی دماغ کو کسی کے برین کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا ہوتا ہے نا لوہا اس کو زنگ لائے جائے برا ترین ہو جاتا ہے اگر اس کو صاف کر دیا جائے نا وہی لوہا چمکنے لگ جاتا ہے ہم نے اپنی صلاحیت کو چمکانا ہے ہم نے اپنے بچوں کی اپنے سٹوڈینٹ کی صلاحیت کو ہم نے چمکانا ہے ہم نے ان کو شاباش دینے ہی ہے جیسے شاباش کے بغیر فیول کے بغیر گاڑی نہیں چلتی پٹرول کے بغیر ایروپلے نہیں چلتا ہر کام کے لیے پٹرول استعمال ہوتا ہے تیل استعمال ہوتا ہے کسی صورت میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح کامیابی کے لیے شاباش ایک پٹرول کی حصول سے بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک جور کو جب پھانسی دینے لگے نا تختہ دار پر لٹکانے لگے تو اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تمہاری تمنا آردو آخری پوچھتے ہیں کیا ہے کہنے لگا میری ماں کو میرے سامنے بڑھائے جائے ماں کو بلائے گیا تو اس نے کہا سب سے پہلے اس میری ماں کو پھانسی دی جائے انہوں نے کہا عجیب انسان ہے ماں کو کہتے پنسی دی جائے یہ بھی کوئی آپ کی آردو ہے کہتے ہیں ہاں کہتا ہے وجہ تو بتاؤ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا سکول میں پڑھتا تھا فائی فلاسی میں نے ایک دن بچے کسی کا شاپنر لے کے آیا گھر میں تو میری ماں نے کہا بہت اچھا آپ کو آج تمہیں لے کے نہیں دینا پڑے گا شاپنر دی اگلے دن میں نے دو اٹھائے دین اٹھائے کرتا 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 میں آج بڑا ڈاکو بن گیا اب پھانٹی ہو رہی ہے میری ماں کی گلتی کو یعنی سے میری ماں نے شاپنر دی ناظرین بندے کو شاپنر اچھا یا برا یہ شاپنر بنا سکتی ہے اگر سوڈنٹ کمزور ہے عظماء کے دیکھنے میں نے خود عظمائی ہے جو نکم میں اتنین ہے جن کو لکھنا نہیں آتا خود ٹیسٹ لیے ٹیسٹ لینے کے بعد میں نے دیکھا کر لکھا تو کچھ نہیں ہے صرف میں نے شاپنر دی نمبر دیئے کہ آپ تو بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں آپ میں بڑی طاقت ہے بڑے ذہین ہو گئے کتنا پڑنا شروع کر آپ نے پڑنا شروع کر دیا تو میں نے اندازہ اور حساب لگایا اگلی دن ہوا حیرت انگیز شاپنر ہوا جو بندہ زیرو پرسنٹ کام نہیں کرتا تھا بچہ کام نہیں کرتا اگلے دن اس نے تقریباً تیس پرسنٹ کام دیا اب تو شاپنر بندی تھی پہلی حوصلہ فضائی کے لئے دوسری حقیقل شاپنر میں نے شاپنر دیتا رہا ہے بیٹا بیٹا بہت اچھے ہیں بہت کام اچھا کر رہے ہیں آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے میں نے جتنا کنار اچھی ہے اس نے اتنی زیادہ مہنہ حسرو کر دی رائٹنگ اچھی دی اور بچہ کامیابی ہوا بڑے بچے دیکھیں اپنے بچوں میں ایسا کیا کرو کوئی اچھا کام کرے تو شاپنر دیا کرو شاپنر کی وجہ سے حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ آتا ہے اور بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس لیے اپنے آپ کو بھی شاپنر دیا کرو اور بچوں کو بھی شاپنر دیا کرو ناظرین بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ